اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میری یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ ایک بار پھر سے آخری دفعہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دیکھو یار کتنی محنت کر رہے ہوں آپ کے رائٹر بیک ٹو بیک اپیزوڈ لکھ کر ریکارڈ کریے اتنا پیار تو بنتا ہے یار آپ کی طرف سے میں نے زیادہ تو کچھ نہیں مانگا یا اگر زیادہ مانگا ہے تو بھی کومنٹ سیکشن میں بتا دو بتائی دو آج میں کہتی ہوں اور سو گئیس کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو آخری دفعہ سن رہے ہو میرے موہ سے کیونکہ اس کے بعد نہیں آنا یہ ناول یہ آخری اپیسوڈ ناول کی اس کے بعد ختم اور ہم شروع کریں گے نیا سنسلہ تو نیا سنسلہ سے پہلے پہلے پرانے والے کو ختم کرنا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب لازمی 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 کرنا بیس ہزار کا ٹارگٹ پڑا کرنا ہے ہم نے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آخری اپیسوڈ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو قسط نمبر 107 آخری قسط آخری پارٹ تحریر عرید شاہ یہی غلطی ہے تمہاری مائرہ تمہیں کبھی اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی تمہیں میری باتیں یاد آ رہی ہیں میرا عمل سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اپنی غلطی تم اب تک نہیں جان پائی ہو وہ بہت غصے سے بولا تھا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ اس سے شکوے شکایتیں کر رہی تھی نہ کہ وہ اپنی غلطی مانتی ہاں تو آپ کیا کر رہے تھے آپ مجھے نیو یورک بھیج رہے تھے چاچو کے گھر بھیج رہے تھے انسان غلط ہوتا ہے وارک اس کی غلط فہمی دور کی جاتی ہے اسے خود سے دور نہیں کیا جاتا لیکن آپ مجھے خود سے دور کر رہے تھے ہاں تو تم کہتی نہ کہ تمہیں دور نہیں جانا میرے پاس رہنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے تم کچھ تو بولی نہیں نکھرے کس نے دکھانے تھے وہ گھور کر بولا ہاں دکھانے تھے مجھے نکھرے نہیں کچھ بھی کہپائی شرمندگی تھی مجھے کس موں سے کہتی کہ آپ کے ساتھ رہنا ہے جبکہ اتنا کچھ خراب کر چکی تھی میں بہت بڑی ہوں میں وارک اپنی ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہوں وہ اس کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکنے لگی تھی جبکہ وارک غصے سے اسے دیکھنے لگا ہاں یہ کر لو یہ تو سب سے ضروری ہے نا یہاں بیٹھ کے آرام سے پہلے رو لو وہ اس کا ہاتھ پکر کر اسے بیڈ پر بٹھا چکا تھا اس کے رونے سے وہ اچھا حاصل ایریٹیٹ ہو گیا تھا لیکن اسے چپ کروانے کے بجائے وہ اسے ایک سائیڈ کر چکا تھا تاکہ وہ سکون سے بیٹھ کر رو سکے جبکہ مائرہ اب سچ مجھ میں بلک بلک کر رونے لگی تھی لیکن وہ اسے چپ نہیں کروا رہا تھا بلکہ ایک سائیڈ پر کھڑے ہو کر سینے پہ ہاتھ باندے اس کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا تھا وہ کب سے روئے جا رہی تھی جبکہ وہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اسے چپ کروانے کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے بس کھڑا تھا اب مائرہ کو بھی غصہ آنے لگا اگر آپ کو بس گھرے ہو کر مجھے روتے ہوئے دیکھنے میں مزا آ رہا ہے تو بتا دیں ورنہ چلے جائیں کمرے سے باہر میں کیوں جاؤں میرا کمرہ ہے میرا گھر ہے تم تو ویسے بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی نا اس گھر کے درو دیوار سے تو تمہیں اپنے بابا کے ہون کی بھو آ رہی تھی اب میرے بابا کے ہون کی وجہ سے صحیح سلامت بیٹھی ہو یہاں برا چپتا تنزیہ انداز تھا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاید تھپر بھول گئے ہیں آپ ہسپتال والا اب بھی بھی اگر انہیں پتا چل جائے نا کہ آپ یہاں میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہے ہیں اس کمرے سے تو کیا اس گھر سے بھی باہر کریں گے اور میں یہ بھی بتاؤں گی کہ سب کے سامنے بڑے ایکشن مار رہے ہیں کہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے لیکن آدھی رات کو میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سوتے ہیں بلکہ سر بھی اور یہ بات بتاتے ہوئے تمہیں شرم بھی تو ذرا نہیں آئے گی نا وہ گھور کر بولا ہاں نہیں آئے گی شرم وہ آنسو صاف کرتی پورے مقابلے پر اتری ہوئی تھی ہاں یہ سچ تھا کہ وارک ہر روز اسے دیکھنے کے لئے آتا تھا لیکن اندھیرے میں اس کا چہرہ دیکھ نہیں پاتا تھا شاید کل رات جب کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے وہ ٹیبل سے ٹکرایا تھا اس کی آنکھ کھل گئی تھی جس کے دانے وہ اس وقت سن رہا تھا ورنہ پچھلے ایک ہفتے سے تو اسے پتہ بھی نہ چلا ہوگا کہ وہ اس کے قریب آتا ہے صرف رونا ہی ہے یا بات بھی کرنی ہے وہ آخر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا آپ سے تو ہرگز مجھے کوئی بات نہیں کرنی وہ مزید غصہ ہوئی تھی رسی جل گئی بل نہیں نکلے دیکھو ناراض میں ہوں منانا تمہیں چاہیے اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا نہیں مناتی جا کر سو جائیں گیسٹ روم میں جا کر اس سے بہت حصہ آ رہا تھا ایسے ہی سو جاؤں مطلب مجھے منانے کے لیے کوئی احتمام نہیں کرو گی اور میں فضول میں ایک ہفتے سے روٹ کر بیٹھا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے کچھ سپیشل پلان کر رہی ہوگی اوف غلط جگہ دل لگا بیٹھے تم وارک یہاں پر تو تمہارا کچھ نہیں ہونے والا سوچا تھا دوسرے ملک سے بیوی لائیا ہوں تھوڑی تو موڈرن بیویوں کی طرح بولڈنس دکھائے گے لیکن تم تو نکلی ایک دم اندر سے دیسی بہت مایوس کیا ہے تم نے بیوی وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تو وہ پیچھے ہٹی کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا دور ہٹیں مجھ سے جا کر گیسٹ روم میں سویں ہاں تاکہ تم مجھے زندگی بھر کے لیے اسی گیسٹ روم میں چھوڑ دو تم سے تو میں اور کوئی امید بھی نہیں کر سکتا کہ تم مجھے منانے آوگی یہاں بیٹھ کر رونا دونا کر لو یہ نہیں کہ گیسٹ روم میں آ کر اپنے شوہر کو ایک میٹھی سی پپی دے کر منالو ہاں کنگریزن ہو تم چلو اب لڑائی لڑائی ماف کرو اللہ کا گھر صاف کرو وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولا کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی آپ جائیں اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں میں یہاں بلکل ٹھیک ہوں آپ نے ناراض رہنا ہے نا تو زندگی بر جا کر ناراض رہیں میں نہیں آؤں گی منانے کے لیے اور خبردار جو رات کو میرے بیبی کے پاس آنے کی بھی کوشش کی ارے ارے ایسے کیسے چلے جاؤں اتنے جتن کیے ہیں میری بیوی نے اتنے آنسو بہائیں ہیں میرے ناراض ہونے پر اب تو مجھے مان ہی جانا چاہیے اس کا انداز کافی شرارتی تھا اس پر جکتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا وارک دور ہٹیں اس نے حسے سے کہا تھا ہٹ ہی نہ جاؤں میں وہ کہکہ لگا کر اسے قریب کھینچ چکا تھا وہ اس کے لبوں پر جکنے ہی لگا تھا کہ میرہ چہرہ پھیڑ گئی میرہ اس نے ٹوکا تھا پہلے سوڑی بولیں شرط آئی تھی کچھ زیادہ نہیں پھیل رہی تم سوڑی تمہیں بولنا چاہیے مجھے نہ کہ مجھے تمہیں وہ یاد کروا رہا تھا کیوں جی آپ کو سوڑی کیوں نہیں بولنا چاہیے مجھے میں نے غلطی کی تھی بتمیزی کی تھی بابا جان کے ساتھ اور ان سے میں معافی مانگ چکی ہوں اور وہ بہت بڑے دل کے مالک ہیں انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے اور ایک آپ ہیں جو اپنی غلطی ہونے کے باوجود معافی مانگنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں وہ تو حیران ہو اٹھا تھا اس کی ہٹ درمی پر میری کیا غلطی ہے وہ سوال کرنے لگا کہ آپ نے اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو ڈانٹا اتنی پیاری بیوی ہوں میں آپ کی آپ سے تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی نا جو بھی کہہ رہی تھی اپنے بابا جان سے کہہ رہی تھی یہ میرا اور ان کا مسئلہ تھا آپ بیچ میں پرے ہی کیوں اور اوپر سے آپ اب بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں مجھ پر غصہ کر رہے ہیں مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے الٹا سیدھا سنا رہے ہیں اور آپ کی وہ بہن مجھے کہہ رہی ہے مجھے آپ کو منانا چاہیے کیوں میرا کیا قصور ہے میں کیوں مناؤں میں تو بس سوچ رہی تھی کہ آپ ایک دفعہ کمرے میں آئیں آپ کی کلاس تو میں لوں گی ویسے ارادہ تو میرا آپ کی چوڑی رات کو ہی پکرنے کا تھا پھر میں نے سوچا آپ اپنے بیبی سے پیار کر رہے ہیں تو مجھے بیچ میں نہیں پرنا چاہیے ورنہ آپ کا علاج میں کل رات کو ہی کر دینا تھا وہ بڑے مزے سے بولی جبکہ وارک تو بس اسے دیکھ کر رہ گیا وہ ہی بے وقوف تھا جو سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی اسے منانے کے لیے کچھ پلان کر رہی ہوگی ہاں ٹھیک ہے تو اب اس ٹاپک کو ختم کرو اور ادھر آؤ میرے پاس اتنے دور سے اتنے دنوں سے دور ہو سکون سے سو بھی نہیں پایا میں وہ اسے بیٹ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جکا تھا پہلے سوری بولیں مجھے وہ اس کے کندے سے دور ہٹاتی ناراض کی بڑے لہجے میں بولی مائرہ اس وقت نو آگرمنٹس اس وقت میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں تمہیں اپنے بہت قریب کر لینا چاہتا ہوں اور اب اگر تم نے اپنے موں سے ایک لفظ بھی نکالا نہ تمہیں بالکل بھی تم سے پیار سے بیش نہیں آؤں گا انداز میں بازیہ دمکی تھی جسے وہ محسوس کر چکی تھی میں کہاں کچھ کہہ رہی ہوں اس نے مسکرا کر کہا اچھا تو تم نے کچھ بھی نہیں کہا تو پھر پاس آؤ نا دور رہ کر کیا کرو گی وہ اس کے گرد اپنی پاہوں کا حسار بناتا اسے اپنی پاہوں میں قید کر چکا تھا اس کے نازک ہلاپی لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اس کے لبوں سے میٹھا جام پینے رگا وہ جانتا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اس کی دھرکنیں مدھم ہو رہی تھی لیکن اس وقت وہ مجبور تھا اس وقت اس کی طلب ہر چیز پر ہاوی تھی وہ بس اپنے اندر کی ساری بے چینی بے کراری اس کے اندر اڈھیل دینا چاہتا تھا وہ کترہ کترہ اس کی سانسوں کو پیتا اسے خود میں قید کرتا جا رہا تھا اس کی گرم سانسوں کا لمس اس کے لبوں کے بعد اپنی گھردن پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنے اس نے اس کے ہاتھوں کی سنسناہت اپنی کمر پر بھی محسوس کی لیکن وہ بولی کچھ نہیں کیونکہ وہ بھی بہت دنوں سے یہ جدائی کار رہی تھی وارک پوری طرح اس کے دل نشین سراپے میں کھویا ہوا تھا اس نے وارک کا ہاتھ اپنی کمر سے پورے کندے کی طرف جاتا محسوس کیا اور پھر اس نے اپنا پر پور حق استعمال کرتے ہوئے اس کی شرٹ کندے سے نیچے کی تھی اس کی دھرکنوں کو اپنے نام سے پر سکون کرتا وہ اس کی ساری ناراضگی خود میں اتار گیا تھا اب وہ تھی اور وارک کی بے کراریاں جو اس کی دھرکنوں کو جو ان کی دھرکنوں کو ایک ساتھ رکس کرنے پر مجبور کر گئی تھی جبکہ اس کی باہوں میں قید وہ اپنی ناراضگی خود ہی ختم کر چکی تھی اور ویسے بھی وہ وارک افراہیم تھا وہ اسے زیادہ دیر ناراض ہونے کا حق دیتا ہی کہاں تھا پانچ ماہ بعد بہت بہت مبارک ہو تاشفین تم ایک ساتھ تین بیٹوں کے باپ بن گئے ہو بابا تو خوشی سے ناچے جا رہے تھے ان کے بیٹے نے ایک ساتھ انہیں تین خوشیاں دی تھی خیر مبارک بابا آپ کو بھی مبارک ہو تناوش تو ٹھیک ہے نا وہ ہسپتال بھاگا بھاگا پہنچا تھا جہاں بابا نے ایک ہی ساتھ اسے تین بچے پکرائے تھے اللہ کا کرم ہے بیٹا تمہاری امہ نے اسے دیسی گی اور مکھن کی ایسی ایسی ڈشز بنا کر کھلائی تھی نا کہ کسی طرح کے کوئی مسئلے کے چانسز ہی نہیں تھے ماشاءاللہ میں تو تین پوتوں کا دادا بن گیا بابا تو خوشی سے جھوم رہے تھے جب دوسرے والے روم سے ڈاکٹر ایک چھوٹی سی بھلاپی بچی کو لے کر باہر نکلی بہت بہت مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے وہ مائرہ کی چھوٹی سی بچی ان کے بازوں میں تھمانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے پہلے ہی تین بچے پکر کے رکھے تھے ادھر تھے ڈاکٹر یہاں جگہ ہے انہوں نے بڑی خوشی سے اپنی پوتی کے لیے بھی جگہ بنائی تھی جبکہ ان کی انداز پر ڈاکٹر بھی مسکرائی یہ چیٹنگ ہے میرے تین تین ایک بھی بیٹی نہیں اور اس کی پہلی ہی بیٹی وارک چلو ہم چینج کر لیتے ہیں وارک بھاگتا ہوا وہاں آ رہا تھا جب تاشفین نے اس کی چھوٹی سی ہلابی بیٹی کو اس کے ہاتھ میں پکراتے ہوئے فرمائش کی تھی ابے ہٹ فر ہبردار جو میری بیٹی پر نظر رکھی یہ کتنی پیاری ہے ابے ساختہ وہ اس کے گالوں کو چوم بیٹھا تھا لیکن اس مچھر کی موچھوں نے اس کی نیند میں خلل ڈالنے کی گستاہی کر دی تھی اور اب وہ گلہ پھار پھار کر روے جا رہی تھی ارے ارے اسے کیا ہو گیا وہ پریشانی سے کہنے لگا جب تاشفین نے اسے دوبارہ سے اپنی باہوں میں لے لیا ہاں کیونکہ اس معصوم سی پری کو اپنا موچھوں والا باپ پسند نہیں آیا اس کو تو اپنے چھوٹے پاپا پسند ہیں ہے نا بیبی وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا بے شک پسند نہ ہوں لیکن پھر بھی یہ میری ہے تو اپنے تین سنبھال وہ چھیننے والے انداز میں اس سے اپنی بیٹی لیتا سیدھا مائرہ کے کمڑے کی طرف چلا گیا تھا بابا وہ لے گیا اس نے شکایتی انداز میں کہا تو بابا کا کہکہ بلند ہوا تو کیا یہ تجھے پیارے نہیں لگے انہوں نے اس کا دھیان اس کے بیٹوں کی طرف دلائیا تھا وہ بھی تو پیارے تھے لیکن وارک کی بیٹی تھی بابا پیارے تو یہ بھی بہت ہیں لیکن اگلی دفعہ بیٹی لے گئے آنگا میں جانتا ہوں میں جا رہا ہوں اپنی تناوش کے پاس وہ کہتے ہوئے اندر چلا گیا جبکہ بابا اپنے پوتوں کو سنبھال رہے تھے کہ ڈینی اور نیشہ وہاں آ پہنچے ہاں تو ڈینی تم کب اپنے باپ کو دادا بناوگے انہوں نے ڈینی کو ایک بچہ دیتے ہوئے پوچھا پہلے ہی خود تو بڑے ہو جائے مامو جان یہ سب تو ہم بعد میں سوچیں گے ایک بچے کو نیشہ اپنی گود میں لیتے ہوئے اس انداز میں بولی تھی کہ وہ اسے گھور کر رہ گیا اب میں بھی انتظار نہیں کروں گا وہ اس کے کان میں گنگنایا تھا جبکہ نیشہ نفی میں گردن ہیلاتی وہ ہی بیٹھ گئی تھی تاشفین ہمارے بچے کتنے پیارے ہیں آپ نے دیکھے ہیں وہ بہت خوشی سے کہہ رہی تھی ان دونوں میں ان دنوں میں وہ کافی ہیلدی ہو گئی تھی اور پھر تاشفین کی محبتوں کے بھی رنگ تو اس پر خوب چرے تھے ہاں ہاں دیکھ لیے میں نے بہت پیارے ہیں بلکل تمہاری طرح اور تمہیں پتا ہے سینٹر والے کا ڈیمپل بھی ہے لیکن کیا تم نے ناموں کی لسٹ بنائی ہے وہ اس کے پاس بیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا جبکہ وہ اپنا موبائل اٹھا کر اسے ناموں کی لسٹ دکھانے لگی تھی جب پاہر سے شور کی آواز سنائی تھی اممہ چوٹو اور احمد ہسپتال پہنچ چکے تھے اب جنگ یہ تھی کہ وہ ان بچوں کے چاچو تھے مامو تھے یا پھر عمر کے لحاظ کرتے ہوئے بھائی میری بیٹی نا بلکل تم پر گئی ہے بہت نکھرے کر رہی ہے ایک چھوٹا سا کس کیا کر دیا میڈم کے مزاج ہی نہیں مل رہے وہ اس کے ساتھ بیٹ پر اس انداز میں آ کر لیٹا تھا جیسے کہ وہ اس کے گھر کا بیڈروم ہو اور ساتھ ہی اس نے اپنے اور مائرہ کے بیچ میں اس چھوٹی سی جان کو بھی رکھ دیا تھا ہاں نوارک میں نے بھی دیکھا ہے یہ کچھ زیادہ ہی موڑی ہے ایسے بچے نہ بڑے ہو کر بھی کنٹرول جانمن کنٹرول اپنی بیٹی کے حلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو وہ آگے سے اسے گھور کر رہے گئی ہود کیا وہ اس کی تعریفوں میں کسیدے پر رہا تھا بس اسے میری کس پسند نہیں آئی لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بابا کی موچھے ہیں جس طرح میں نے تمہیں سمجھا دیا وہ اس کے لبو پر پرشوک جسارت کرتے ہوئے بولا تو وہ اسے دھکا دیتی بیڈ سے نیچے گرا چکی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نیچے کی طرف گرنے پر اس کی چھوٹی سی معصوم بیٹی کا ہاتھ بھی اس کے سینے سے ٹکرایا تھا ارے ارے وارک آپ کی بیٹی نے تو آپ کو دھکا مار کر نیچے گرا دیا اس نے بڑی معصومیت سے سارا الزام اس غلابی سی جان پر لگا دیا تھا جو بڑی بڑی آنکھیں کھولے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی کوئی بات نہیں یہ تو بابا کی جان ہے وہ دوبارہ سے اس کے پاس آتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیلنے لگا وہ تھی ہی کتنی سی اس کی ایک ہاتھ جتنی لیکن وارک کے لیے تو وہ اس کی کل کائنات تھی جس کا انتظار وہ کتنے دنوں سے کر رہا تھا آج اس کے گھر میں ایک ساتھ چار چار خوشیاں آئی تھی ان کا گرہانہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ مائرہ کمزور ہے تو آخری وقت میں اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے لیکن امہ نے ایسے ٹوٹ کے آزمائے تھے کہ اس کی ڈیلیوری بلکل نورمل ڈیلیوری تھی اور امہ کی دعاوں کا ہی نتیجہ تھا کہ آج وہ سب خوش تھے اللہ پاک نے انہیں غم دکھائے تھے لیکن ان کے لیے خوشیوں کا وقت بھی تو لے کر آئے تھے ابراہیم صاحب نے بہت سبر کیا تھا بہت کچھ سہا تھا لیکن آج ان کا سبر انہیں کتنی خوشیاں دے گیا تھا تھوڑا وقت لگا تھا لیکن اس نے انہیں خوشیوں سے مالا مال بھی تو کر دیا تھا ختم شد سو گائز تو دوستو یہ سفر تو ہوا یہیں پہ ختم یہ ناول آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور گروپ میں اپنے ریویوز دینا ہرگز مت بولیے گا ملیں گے نیکسٹ اپیسوڈ اپیسوڈ میں نہیں نیکسٹ نوول کے ساتھ انشاءاللہ اگر آپ نے بیس ہزار سبسکرائبرز مکمل کر دیا تو کل سے ورنہ شاید دو تین دن لگ جائیں مرمے کا احسان ناول شروع ہونے میں باقی اس ناول کے ساتھ ایک کمپوٹیشن سٹارٹ کیا تھا ہم نے سب سوچ رہے ہوں گے کہ عریج پول بلا کر بیٹھی ہے تو جی نہیں تو میں نے کہا تھا کہ میں وینر اناؤنس کروں گی تو وینر ہیں پوزیشن وائز یعنی کہ تین وینر ہیں ہمارے اس ناول کے تو جناب سب سے تھرڈ پوزیشن لی ہے سوزین شیخ نے جن کے ریویو سب سے بیسٹ تھے لیکن اچانک پتہ نہیں بیچ میں کیا ہو گیا کہ ایٹی اپیسوڈ میں وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلی گئے اور وہ کہاں گئی ابھی تک مجھے ان کی خبر نہیں ملی تو جناب دوسرے نمبر پہ آتی ہیں ہماری انزلا زلفکار جنہوں نے پہلے دن سے ہمارا ساتھ دیا لیکن اینڈ والے دنوں پہ وہ بھی غائب ہو گئی یہ کوئی سات آٹھ اپیسوڈ پہ میں نے ان کا کمنٹ نہیں پڑا جناب ہمارے ہیروز کی وینر ہیں ہماری سبہ ملک جنہوں نے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈ والی اپیسوڈ تک میرا خوب ساتھ دیا اور مجھے خوب سارا پیار دیا اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ لوگ آگے بھی اسی طرح سے میرا ساتھ نفاتی رہیں گی اور اپنے پیارے پیارے ریویوز دیتی رہیں گے اگلے نوول کے ساتھ ایک اور کمپیٹیشن ہوگا تو جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ یارم پاٹ ٹو واپس آ رہا ہے یعنی کہ ہمارا کائزان صاحب بھی کسی ڈان سے کم نہیں ہے وہ ایک گینگسٹر ہے مصر کے ملک سے ان کا تعلق ہے تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ نوول کل سے یا پھر شاید پرسو سے یا ترسو سے یعنی کہ جیسے ہی بیس ہزار سبسکرائبرز مکمل ہوں گے یہ نوول آپ کی حدمت میں حاضر کر دیا جائے گا میں پہلے بھی بتا چکی ہوں ایک دفعہ پھر سے بتا رہی ہوں یہ نوول آپ کو ہر شام پانچ بجے یعنی کہ منڈے ٹو سیٹڈے ملے گا سنڈے کو میں اپیسوٹ نہیں دیا کروں گی سنگل اپیسوٹ آیا کرے گی کوشش کروں گی لانگ دینے کی باقی آپ لوگوں کے رسپونس پر ڈپینڈ کرتا ہے دو اپیسوٹ اس لئے میں وعدہ نہیں کر رہی کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہماری یونیورسٹی پھر سے سٹارٹ ہو جائیں گی تو آپ کو پتا ہے پھر تو ٹائم نکالنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور انشاءاللہ دوسری چینل پر بھی جلد ہی نوول سٹارٹ کر دیا جائے گا مجھے پتا ہے آپ سب کو دامیار شاہ کا بھی انتظار ہے تو اس کے لئے بھی میں آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کرواؤں گی تو ملیں گے ہم نیکس نوول کے ساتھ انشاءاللہ تو تب تک لئے اپنے رائٹ کو دیں انجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں لافیس